اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سمپل اور مزیدار سی سہری کی ریسپی رمضان آ چکا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو رمضان مبارک اور میں کوئی ایزی پیزی سی ریسپی شیئر کرنا چاہ رہی تھی سہری کے لیے آپ سب کے لیے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کروں گی اور آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی آپ لوگ کو بہت ہی اچھی لگے گی تو چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ کیما اور گرامز میں ہوگا یہ پانچ سو دس گرام بڑے گوش کا چھوٹے گوش کا چکن کا جس کا بھی آپ لے لیں مسالوں میں چاہیے ہوگا ہمیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ پیپر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون تھرڈ ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون امچور کا پاوڈر یہ اپشنل ہے ساتھ میں اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ اس میں جائیں گے ٹماتر تین ٹماتر جائیں گے میڈیم سائز کے اور ساتھ اس میں جائے گی ہری مرچ تین کٹی ہوئی چوپ کر لیں آپ ہری مرچ کو اور دہیس میں جائے گا تین ٹی بل سپون تو یہاں پہ آپ توا لے لیں اس کو گرم کر لیں اچھے سے اور اس میں ڈالیں آدھا کپ آئل آئل آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آدھا کپ اس میں سہی رہے گا آپ چیک کر لیں کہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے توا یا نہیں جب ہیٹ اپ ہو جائے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں کیمہ تو کیمہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے تو یہ جو ریسپی ہے یہ ٹوٹل آپ کی ٹین ٹو فیفٹین منٹ میں ریڈی ہو جائے گی سہری میں ٹائم نہیں ہوتا زیادہ تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کوئی کوئک سی ریسپی ہو جو ہم لوگ جلدی جلدی بنا کے فیملی کو پیش کریں تو یہاں پہ آپ جائے گا اس میں جنجر گالے کا پیسٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے میں نے یہاں پہ اس کو رفلی چوپ کی ہے میں نے اس کا پیسٹ نہیں بنایا ہے تو آپ کی مرضی آپ پیسٹ بنا لیں تو یہاں پہ جا رہے ہیں ٹماتر ٹماتر کا آپ ٹماتر کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے رفلی چوپ کی ہے کیونکہ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں ٹماتر تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ ٹماتر جو ہے وہ اپنا پانی بھیرا جو ہے وہ چھوڑنے لگ پڑے تو جناب یہاں پہ آپ اچھے سے اس کو بھونیں کہ کیمہ اور ٹماتر جو ہے وہ اچھے سے مل کے مسالہ بنا لیں تو یہاں پہ اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں کیمہ جو ہے وہ کچھا نہیں رہنا چاہیے اس میں سمیل آنی چاہیے ورنہ بچے جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ کیمہ میں سے سمیل آ رہی ہے وہ نہیں کھاتے ہیں تو یہاں پہ جا رہے ہیں سارے مسالہ جات یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ ایڈ کر لیں جب کیمہ بھون جکا ہو تب آپ اس میں سارے مسالے ورے آئیڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے کک کریں کہ مسالے جو ہیں وہ کیمہ میں رچ پس جائیں اور کیمہ میں مسالوں کا ٹیسٹ آئے تو یہاں پہ میں نے آئیڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی پانی یعنی کہ آپ اس میں 1 تھرڈ کپ آپ اس میں آئیڈ کر لیں کہ نیچے لگے نہ کیونکہ کیمہ یہ ہوتا ہے کہ تباہ ہے تو نیچے لگنا شروع رہتا ہے فلیم اس کی میڈیم رکھنے ہیں آپ نے لو نہیں رکھنی نہ ہی ہائے رکھنی ہے میڈیم رکھنی ہے اور اس کے پاس ہی آپ نے کھڑے رہنا ہے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے کیونکہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی تو اس کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے ابھی بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا اوپر ہے ٹیماتر کا جو چھلکے ورہا ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے اور بھوننا ہے اور اچھے سے بھوننے کے بعد آپ نے اس کو دھک دینا ہے تو پانچ منٹ میں آپ نے اس کو ہوتا ہے اگر بڑے گوشت کا چھوٹے گوشت کا بڑی مشکل سے گلتا ہے اور اس طرح تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو سٹیم دینا ہے تو پانچ منٹ کے بعد یہ کیمہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل چکا ہے اور اچھے سے گل چکا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اور مزید بھوننا ہے جتنا اچھا آپ کیمہ بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹ انہانس ہوگا کیمے کا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا اور پانی دہی بھی اٹھ کر لیا ہے اس پہ میں دہی دھائی دھد کر Lamин اسے تیسٹ بہت مزیدار ہوگا اسے تیسٹ پر فلاہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فosten بھون ڈیا کے But our best ڈیا کے لیے بھون گوشته ڈال دیں گے دھنیا اور فریش اگر آپ دھنیا ڈالیں گے تو کیا ہی بات ہوگی سہری کا مزا ہی دوبالا ہو جائے گا اس ریسپی کے ساتھ تو دھنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر دینی ہے ہری مرچیں جو ہے وہ آپشنل ہے کیونکہ سہری میں کچھ لوگ کو ڈائیجیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ ہری مرچ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ مت ایڈ کیجئے لیکن میرے گھر میں پسند کی جاتی ہے ہری مرچیں تو میں اس میں زیادہ ساری ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہو گیا ہے ہمارا کیمہ بلکل ریڈی اور اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اور اس کو سرپ کریں گے نان کے ساتھ یا پرارٹوں کے ساتھ تو جناب ہماری ریسپی بلکل ہو گئی ہے ریڈی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل نہ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آئندہ ریسپی کا ویڈ کیجئے گا ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ